پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ احسانات ہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ صورت انشراہ ہے صورت انشراہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات ربانی کا ذکر کیا ہے کہ کون کون سے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حبیب پر کیا ہے تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں اس حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتی ہیں کہ پہلی صورت میں بھی انعامات کا ذکر ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اور دوسری صورت میں بھی انعامات کا ذکر ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے ہیں تو اس مناسبت سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسری کے ساتھ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر دونوں صورتوں میں انعامات ہی کا تذکرہ مطروب تھا تو پہلی صورت وضعہ کے اندر ہی ساری انعامات ذکر کر دیا جاتے الگ صورت انشراہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی کہ کچھ انعامات کا ذکر پہلی صورت میں کیا کچھ انعامات کا ذکر بعد کی صورت میں کیا پہلی صورت میں ہی سارے انعامات کی تکمیل کر دیتے دوسری صورت کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی آخر اس میں کیا حکمت و راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صورت وضعہ کا تذکرہ کیا اس میں انعامات لائے پھر صورت انشراہ نازل کی اس میں انعامات لائے تو آخر یہ دو الگ الگ صورتوں میں انعامات لانے میں راز کیا ہے مفسرین فرماتے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی جو صورت ہے اس میں جن انعامات کا ذکرہ ہے اور دوسری جو صورت ہے اس میں جن انعامات کے ذکرہ ہے دونوں انعامات کی نویت الگ الگ ہے کیونکہ دونوں انعامات کی نویت الگ ہے لہذا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے لئے صورت بھی الگ الگ تجویز کی ہے کیونکہ صورت و دعا کے اندر جن انعامات کا ذکرہ وہ انعامات ظاہری ہیں ظاہری دنیا کی انامات ہیں وہ ان کا تذکرہ ہے لہذا اس کے لئے ایک صورت کو مختص کر دیا اور جو دوسری صورت علم نشرا ہے جس کو صورت انشرا کہتے ہیں اس میں انامات روحانی کا ذکر ہے لہذا اس کے لئے الگ مستقل صورت تجویز کر دی تو گویا ہے کہ ایک صورت میں جسمانی انامات کا ذکر دوسرے میں روحانی انامات کا ذکر یا بالفیاض دیگر ایک صورت میں ظاہری انامات کا ذکر اور دوسرے میں باطنی انعامات کا ذکر یا یوں کہیں کہ پہلی صورت میں مادی انعامات کا ذکر اور دوسری صورت میں مانوی انعامات کا ذکر ہے تو چونکہ انعامات کی نویت الگ الگ ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے تذکرے کے لئے الگ الگ صورتیں نازل کی ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ صورت و دعا کے اندر جو تین انعامات ذکر کیے گئے ہیں وہ ظاہری دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے فرمایا تھا کہ علم یا جد کا یتیمن فعاوا کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر ٹکانہ دیا اب یتیمی یہ دنیا کا ایک مہور و اصول ہے دنیا کی مادی ایک چیز ہے لہذا فرمایا آپ کو یتیم پایا پھر آپ کو ٹکانہ دے دیا وہ وجہ دا گودوالن فعادہ پھر آپ کو نہیں پایا نواقف پھر ہم نے باخبر کر دیا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے محول دنیا کی چیزیں یا شریعت کی نواقفیت تو گویا کہ یہ دنیا کی ایک چیز تھی لہذا اس لئے ذکر کر دیا کہ تجھے ہم نے گمرا پایا یہ راستے سے گم ہوا پایا تو ہم نے راستہ آتا کر دیا اور اس کے تحت میں نے بتایا تھا کہ وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ واقعی گم ہو گئے تھے ایک وادی کے اندر تو اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو اپنے مقام پر پہنچا دیا تو چونکہ وہ ظاہری انام ہیں اسی طریقے سے فرمایا پایا ہم نے آپ کو مفلس غریب پایا ہم آپ کو غنی کر دیا مالدار کر دیا تو ظاہرہ کے غناء یہ بھی دنیا کی ایک چیز ہے مادی نعمت ہے تو گویا کہ یہ تین انامات جو مادی نویت کے تھے لہذا اللہ تبارک وطالعہ اس کا جو الگ صورت میں ذکر کیا لیکن جب دوسری صورت انشراہ آئے تو انشراہ کے اندر جو تین انامات ذکر کیے ہیں یہ تین انامات باطنی اور مانوی ہیں کیونکہ اس میں جو فرمایا لَمْنَشْرَ لَكَ صَدْرَك تو شَرَ صَدْرَكَ ذِكْرَ کیا وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِزْرَك وَضَعِ وِزْرَكَ ذِكْرَ کیا وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَك رفع ذکر کا تذکرہ کیا تو گویا کہ تین مانوی انامات ذکر کر دیا روحانی انامات ذکر کر دیا ایک تو آپ کو شرح صدر عطا فرمایا اب شرح صدر یہ ایک باطنی اور روحانی انام ہے یہ شرح صدر اس لئے اس کو ذکر کیا دوسرا وضع وزر آپ کا بوجھ وہ ہلکہ کر دیا یہ ایک مانوی اور روحانی بوجھ تھا جس کو آپ اللہ تبارک وطالعہ فرمایا نے ہم نے ہلکہ کر دیا اور تیسرا رفع ذکر آپ کا ذکر بلند کر دیا لہذا ذہر ہے کہ یہ بھی ایک جو روحانی انام تھا کہ آپ کا تذکرہ ہر جگہ جہا خدا کا تذکرہ وہاں مصطفیٰ کا بھی تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یہ تیسرا انام تو یہ تینوں انامات چکے روحانی تھے اسے علم نشرہ میں اللہ تبارک وطالعہ ان کو الگ ذکر کیا ابرا یہ سوال کہ یہ ٹوٹل دونوں ملا کے چھ انامات بنتے ہیں تو آخر اس میں کیا راز ہے کہ چھ کے عدد میں منحصر کر دیا سات بھی تو ہو سکتے تھے آٹھ بھی تو ہو سکتے تھے لیکن چھ کے اندر انحصار کا کیا اس پر راز ہے اور حکمت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چھ کا عدد ایسا ہے اس کو اگر ملٹیپلائی کرتے جائیں یہ فنا نہیں ہوتا یہ ختم نہیں ہوتا چھ کو چھ سے ضرب دیں تو چھتیس بنتا ہے چھتیس میں چھ رہتا ہے چھتیس کو چھ سے ضرب دیں پھر بھی چھ رہتا ہے پھر آگے ملٹیپلائی آٹھ ملین اور ٹریلین تک کرتے جائیں چھ کا عدد فنا نہیں ہوتا چھ کا عدد قائم رہتا ہے کوئی اگر اشارہ یہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنے حبیب پر یہ جو انعامات ہیں یہ وقتی اور عارضی اور فانی انعامات نہیں ہیں یہ ایسے انعامات ہیں یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ دو عدد ایسے ہیں جو کبھی فنانی ہوتے ایک چھ کا عدد کو اگر ملٹیپلائی کرتے جائیں تو یہ فنانی ہوتے پانچ کو پانچ سے ضرب دیں پچیس بن جاتا پانچ رہتا ہے پھر پچیس کو پانچ سے ضرب دیں ایک سو پچیس ہو جاتے اس میں بھی پانچ رہتا ہے تو اگر ملین تو کاف چلے جائیں پانچ ختم نہیں ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر چھ اینامات کیے گئے جو کبھی فنان ہونے والے نہیں وہ ایسا دین اسلام لے کر آئے کہ جس دین اسلام کے ارکان بھی پانچ ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں کیونکہ اسلام کے رکن پانچ ہیں تو پانچ رکن شہادت ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے لہذا یہ پانچ رکن تو پانچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ارکان جو ہے یہ انسان کی زندگی میں سے فنہ ہونے والے نہیں ہیں یہ اس کی گوہ ہے کہ غمیر کا حصہ ہے بھلے مومن ہو بھلے کافر ہو کافر اگرچہ وہ اپنے زدگی سے انکار کرتا ہے لیکن حقیقت زندگی یہی ہے کہ وہ ارکان خمسہ کے اوپر عامل کرنا ہی اس کی زندگی کی حیات ہے اس لئے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں چھ انامات کا تذکرہ کیا گیا یہ جو صورت انشراح ہے یہ مکی صورت ہے مکی صورت ہونے کا مطلب ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی یعنی مکہ میں نازل ہوئی کیونکہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں تو چونکہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اس سے پہلے سورت ودوہ یہ بھی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی لہذا ودوہ جو صورت وہ بھی مکی ہے یہ سورت بھی مکی ہے سورت ودوہ کے اندر گیارہ آیات تھیں اس کے اندر آٹھ آیات ہیں گویا کہ یہ مکی صورت ہے